ڈیو سٹوڈنٹس یو ار ویلکم ان مائی آن لائن ٹیچنگ کلاسیز آپ سب کا میری آن لائن ٹیچنگ کلاسیز میں سواگت ہے میں سیس پالچوہان اور بی اے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کے لیے ان کا تھرڈ لیسن لے کے آئے ہوں اور لیسن کا ٹائٹل ہے دہ جرنی ریٹن بائی ٹیم سولا آو اور یہ فورتھ ویڈیو ہے اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں تھرڈ ویڈیو ہم نے اسمات کیا تھا کہ تینولا سکول میں پہنچ چکی ہے اور وہ اس بیڈ میں لیٹی ہوئی ہے جس میں اس کی فرنڈ وینی بھی لیٹی ہوئی ہے اب بڑھتے ہیں فورتھ ویڈیو کی طرف پچھلی رات کو یاد کر رہی تھی پہلے تو وہ کیس طرح سے اسے اپنے کزنز کے ساتھ بلینکٹ جو فٹا ہوا بلینکٹ تھا جس میں وہ رات کو سوئے تھے اس کے لیے لڑنا پڑا تھا ہی چاہتا نہیں ہوئی تھی بلینکٹ کی اور اب وہ یہ بھی یاد کر رہی ہے کہ کس پرکار سے جس آج اسے صبح جلدی اپنی یاترہ شروع کرنی تھی تو ارلی ان دا مورننگ صبح صبح رہے کس طرح سے ایک پیگلٹ کی آواز نے شور نے اسے جگہ دیا تھا یہ جو بدلاؤ تھا چینج تھی ایک واتورن سے دوسرے واتورن تک تھی تو یہ میل نہیں کھا رہی تھی اچانک تھی ابراپٹ تھی اور انکھونگروس تھی انکومپیٹیبل تھی اور اس سے تینولہ اپنے آپ ہی ہنسنے لگی گیگل کرنا ہوتا ہے ویختی جب اپنے آپ پہ ہنس رہا ہو پاگلوں کی طرح تو گیگلنگ ہوتی اس بات سے ونی کو گسا آیا کیونکہ وہ سوئی پڑی تھی اس کی نینڈ ڈسٹرب ہوئی اور اس نے اونچی آواز میں کہا شٹ اپ اور ان ات اویکنڈ دا ہاؤس مدر مدر آلسو انڈ سی سکولڈڈڈ آرڈرنگ ڈیم ٹو سلیپ قائٹلی اور اس روم میں ہاؤس مدر لیٹی ہوئی تھی اس کو بھی ڈسٹرب کیا اس کی بھی آنکھ کھلی اور اس نے دونوں کو ڈاٹا کہا کہ تم چپ چاپ سو جاؤ پارے وائل کچھ سمیہ کے لیے تو وہ دونوں چپ رہی اور جس ون تینولہ واج گوئنگ تو فال اسلیپ جب تینولہ اس گرمیش والے بلینکٹ کے لیے فولڈ میں سونے جاری تھی مطلب اسے نیند آنے والی تھی نیند لگ وہ آ رہی تھی اسے تو وننی نے اچانک اسے کہا यو نو your boyfriend hibert has a new girl تو وننی نے اسے کہا you know your boyfriend hibert has a new girlfriend آؤ کہ تمہارا جو boyfriend ہے hibert اسے ایک نئی girlfriend مل گئی ہے what she heard was so out of context جو بھی اس نے سنا اتنا out of context تھا مطلب اس سمیہ اچانک اس نے کہا اور کوئی ستھیتی situation ایسے نہیں تھی کہ ایسی بات اسے کہنا چاہیے out of context بات تھی and so sudden اور وہ اتنی اچانک تھی that she was taken aback کہ وہ ایک دم حیران ہو گئی ایک دم چکت ہو گئی تینولا بات جس 13 تینولا ابھی صرف 13 برس کی تھی and to call hubert a boyfriend was quite a fanciful thing اور hubert کو boyfriend کہنا یہ ایک بہت ہی اکلپنی ہے جیسے ہوتی ہے کوئی بات fanciful اکلپنہ تھی جو ریالیٹی کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی they had just merely exchanged looks at church a few times اور انہوں نے تینولا نے اور hubert نے ایک دو بار چرچ کے آس پاس کہیں ملے ہوں گے دور کھڑے کھڑے انہوں نے نظریں exchange کی تھی she had mentioned his name once advice to winnie تو winnie جیسے مزاک مزاک میں non-seriously بات ہو جاتی ہے تو winnie کو اس نے ایک دو بار ایسے کہہ دیا تھا کہ وہ اچھا لڑکا ہے she had also hoped that he too had noticed her اور winnie یہ تینولا یہ بھی امید کرتی ہے کہ اس نے بھی اسے دیکھا ہوگا جب وہ اس نے دیکھا تھا اسے hubert کو اس کی طرف چرچ چرچ میں تینولا's feelings were disturbed at the suddenness and the tone in which she had said all that تینولا کے feelings اس بات سے hurt ہوئے پریشان ہو گئے اچانک جس tone میں winnie نے اس کو یہ بات بتائی تھی she started to giggle again اب وہ پنہ دوبارہ پھر ہسنے لگ جاتی ہے جب تک ہستے جاتی ہے جب تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے and the giggles began to sound like muffled sobs اور دھیرے دھیرے وہ جو giggling تھی اس کی جو ہنسی تھی بے گوپوں والی جیسے کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک muffled sobs میں turn ہو جاتی ہے مطلب وہ صبح کیاں لے لے کے رونا شروع کر دیتی ہے ہستے ہستے صبح کیاں لے کے رونا شروع کر دیتی ہے winnie lay inert on her side winnie بالکل motionless ثر اپنی side لیے پڑی ہوئی ہے turn کیا ہوئے اس کی طرف back کیا ہو اس نے while the girl next to her continued heaving اور تینولہ لمبے لمبے سانس لیے جا رہی تھی شیوہ جانے بل انیبل 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 was a night that brought about a great transition in her mind narrator لیکھی کا یہاں پہ ورنن کرتا کہانی لیکک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ لیکک یہ کہانی سنا رہی ہے ہمیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ رات اس کے لیے تینولہ کے لیے بہت ہی مہت پونت تھی اور اس رات اس کے دماغ میں ایک بہت بڑا بدلاؤ ہوایا بہت بڑی چینج آئی پریورتن آیا the journey from her village to the school was indeed traumatic جو یاترہ اس نے physical level پہ یاترہ کی اپنے گاؤں سے school تک کی وہ تو painful تھی ہی پیڑہ دائیک تو تھی ہی in many ways کئی طریقوں سے physical level پہ but the wailed antipathy of winnie's remarks made her realize that the barriers of life are not merely felt at the physical level پرانتو چھپی ہوئی antipathy of winnie's remarks winnie نے جو بات کہ ایک aversion opposition کی بھامن جو سکے اندر آئی wailed antipathy of winnie's remarks made her realize that her barriers of life are not merely felt at the physical level wailed means جو ایک dislike کی بھامن winnie کے remarks میں چھپی ہوئی تھی اس نے تینولہ کو یہ احساس دلایا یہ محسوس کرایا that the barriers of life کی جیون کی جو سیمائیں ہوتی ہیں وہ ماتر physical level پر نہیں ہوتی مانسک level پر بھی ہوتی She does not recall the emotion of any disappointment or even a little bit of jealousy disappointment نیراشا کی بھامن کا جو emotion تھا اسے بالکل بھی یاد نہیں کرتی اور نہ تھوڑی بہت jealousy کو بھی یاد کرتی ہے جب اس کی مطر وینی نے اس کو بتایا that a boy کی ایک لڑکا whom she liked جسے وہ پسند کرتی تھی had found a new girl کہ اسے ایک نئی girlfriend مل گئی ہے but what she really recalls پرنتو جو وہ یاد کرتی ہے آج is her friend وینی 's deliberate attempt اس کی اچھا سے attempt جو اس نے کی ہے اس نے سویچھا سے deliberate کیا ہوتی سویچھا سے جو پریتن کیا ہے اسے hurt کرنے کا تینولہ کو hurt کرنے کا وینی کا جو پریتن تھا اسے یاد کر رہی ہے اور اس tone کو یاد جس tone سے اس نے کہا تھا اسے وہ سمچار دیا تھا وہ tone اس کے کانوں میں ٹھکرا رہی ہے بار 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 tone in which she had broken the news to her اسے یہی یاد ہے کہ کس پرکار سے اس نے وہ news بتایا جس tone میں بتایا جس طریقے سے بتایا آؤٹو کونٹیکس بتایا یہ اسے یاد ہے عرشہ کی بھابنہ یاد نہیں ہے یا نراسہ کی بھابنہ یاد نہیں ہے کہ اس سے وہ نراس ہوئی تھی اس کے اندر جیلسی تھی وینی کے دماغ میں تو وہ بات یاد نہیں بلکہ یہ بات اسے یاد جادہ ہے جسے یاد کرتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے اس کو ہٹ کیا اس ٹون کے ساتھ وینی ہمیشہ صدیب اس کی اچھی مطر رہی ہے اور وہ اسے پنہ مل کے بہت خوش تھی چھٹیوں بتانے کے بعد آفٹر ہولی ڈیز پٹ دیٹ وری نائٹ پرنتو اس رات تینولا ہیڈ سٹینج ریالائزیشن تینولا کو ایک عجیب احساس ہوا جو آج تک اسے نہیں ہوا تھا اور یہ وہ بھاونہ تھی جو اس کے دماغ میں چھا گئی اسے کنٹرول میں کر لیا اس کے ویچاروں کو کنٹرول میں کر لیا اس بھاونہ نے اور اسے مجبور کر رہی تھی لیک ایٹ وام بوڑی لائن نیکس تو ہر ویچار اسے فورس کر رہی تھی کہ وہ اسے لیکن تھی ویچھ لائن بیسید ہر سی ویچار ایسا اٹھا بیچار تھا تو بیستر کو چھوڑ کے کہیں اور سونا چاہ رہی تھی اور to go somewhere else but it was not possible پرنتو اس سمیہ وہ سمب نہیں تھا as it was too لیٹ کافی دیر ہو گئی تھی رات کی and the superintendent had gone to her room اور جو superintendent تھی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی besides اس کے علاوہ سمیہ اگر وہ جاتے بھی ہے اسے اٹھاتے بھی ہے تو اس کے پاس کوئی قارن نہیں تھا کہ وہ کسی اور جگہ کیوں سونا جاتی ہے ونی کے پاس کیوں نہیں سونا جاتی so she just turned her back اس لئے اس نے اپنی پیٹ موڑی اور ایک دکھاوا کیا pretend کیا اس نے to وانڈر ویگلی اس کے ویچار بھی انکلیر اسپسٹ روپ سے گھوم رہے تھے ادھر ادھر جا رہے تھے اس بھائی کی طرف بھی جا رہے تھے جس آمنے سامنے کبھی نہیں ملی تھی وہ پرندو اکثر وہ اس لڑکی کو یاد کرتی ہے آج بھی ونی کو اور اس ان بھولا نہیں سکتی دھ گرل ہو پوسٹ ای تھرٹین یر اولڈ گرل ٹو ایم باک اون ای ڈیفرن کائنڈ آف جرنی اس لڑکی کو یاد کرتی ہے ونی کو جس نے ایک تیرہ برس کی لڑکی کو ایک الگ سے راستے پہ ایک الگ سی یاد رہ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا تو یہاں یہ لیسنس مارت ہو جاتا ہے نیکس لیسن لے شکر آؤں گا تیل دین have a nice day تین تیل